السلام علیکم ٹرینٹس میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ آج کی اس ویڈیو میں دوستوں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹس سے ہمیں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکسٹ ڈوائل وار میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے ہم کچھ ایسے سٹرونگ فنڈامنٹل ٹوکن میں ٹریڈ جنریٹ کر سکیں جو آپ کو انہی بارہ گھنٹوں میں ایک اچھی پیسیو انکم گین کرنے کا موقع فرام کر سکیں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ جاتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مزنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز بڑھتے ہیں جلدی سے مارکٹ کی طرف یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ میں سرمایہ کاری کی شکل میں دو بلین ڈالر کا پھر سے اضافہ ہوا ہے اور بی ٹی سی دومیننس جو ہے یہ جہاں پر تھوڑا سا ویک ہوتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے بڑھتے ہیں بی ٹی سی کے پرائز کی طرف تو کل رات سے لے کے اب تک دوستو بٹکوائن اور ایتھریم کے پرائز میں کوئی خاصا اضافہ نہیں ہو سکا لیکن آلٹ کوئن کی مومنٹ میں بہتری آنا شروع ہوئی ہے سو گائز کل سے لے کے آج تک ہمارے ایسے موزز ناظرین کی طرف سے ہمیں کمنٹس ای میلز مصول ہوئی ہیں کہ سر مارکٹ ابھی ڈمپ ہے آپ ہمیں بائنگ کے لیے روک کر بیٹھے ہوئے ہیں سو گائز میرے آپ سب دوستوں کے روکنے کا مقصد صرف ایک ہی بات تھی اور وہ یہ تھا کہ کرپٹو ڈاٹ کوم کا یہاں پہ ویدر کلیر ہو جائے لیکن ابھی تک کرپٹو ڈاٹ کوم کی طرف سے کوئی بھی کلیریفکیشن دیکھنے کو نہیں مل رہی سیکنڈلی میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ جتنا سرمایہ ایف ٹی ایکس رکھتی تھی اپنے پاس اتنا خیر کرپٹو ڈاٹ کوم کے پاس نہیں ہے لیٹس پوز اگر کرپٹو ڈاٹ کوم اپنے آپ کو بینکرپ ڈکلیئر کر بھی دیتی ہے تو اتنا بڑا کریش مارکٹ میں اسپیکٹڈ نہیں ہے جتنا بڑا ایف ٹی ایکس کی وجہ سے ہمیں دیکھنے کو ملا سو ہم دوستو یہاں پر ٹریڈ جنریٹ کرنے کے آئیڈیاز آپ سے مسلسل شیئر کر رہے ہیں اور میں آپ سے نائیتھ نومبر کی رات سے اب تک نون سٹوپ بی ٹی سی ایتھیریم اور بین بی کی ٹریڈ تو ڈیلی شیئر کر رہا ہوں اور دس اس دا گریٹ چانس ٹو انویسٹ ان بی ٹی سی ایتھیریم اور بین بی ان میں انٹری لے سکتے ہیں نو ڈاؤڈ ایتھیریم کا لو نائن نائنٹی جو میں نے آپ سے پریڈکٹ کیا تھا وہاں تک مارکٹ ایک ہزار ستر ڈالر تک کا لو لگا چکی ہے اگر آپ کے پاس اس لیول کی بائنگ وجود ہے تو ڈیفینٹلی آپ یہاں پر پروفٹ میں ہوں گے اب بات کرتے ہیں دوستو بین بی کی بین بی میں آج پھر سے یہ دوسرا سیشن ہے کہ ٹریڈ کا والیم بہت سلو دکھائی دیا ہمارا سپورٹ اینڈ دسنس تھا ٹو سکسٹی سکس ٹو ٹو ایٹی سیون ہائی لگا کر آیا ہے یہ دوستو یہاں پر ٹو سیونٹی ٹو سے ٹو سیونٹی نائن کا صرف سات ڈالر کی ٹریڈ رہی تو اب کی مارکٹ کے لیے دوستو آپ بین بی کو یوٹلائز کر سکتے ہیں ٹو سکسٹی فائیو ٹو ٹو ایٹی سیون یہ آپ کو آنے والے ٹویلو آر میں کچھی ٹریڈ دے سکتا ہے اور آپ دوست اگر اس وقت لانگ ٹرم کے لیے بھی بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت کی سب سے بہترین بائنگ بی ٹی سی اور ایتھیریم کے ہوگی جس میں میں آپ کو سیپرٹ ویڈیو پروائیڈ کر چکا ہوں فردر ڈیٹیل میں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکس آر پی ڈوچ کوئن کارڈینو مسلسل امپروو کر رہے ہیں اپنی موزشن کو اور ٹویٹر کے سبھی اکاؤنٹ بھر چکے ہیں اس وقت چاہے وہ سی زیڈ ہو ایلن مسک ہو یا کوئی بھی فریزر ہو سبھی اس وقت یہاں پر ایک ہی پرڈکشن کر رہے ہیں کہ ہم مارکٹ کو دوبارہ سے اوپر لانے کی پوری کوشش کریں گے اب وہ اوپر لے کر آئیں نہ آئیں مارکٹ پمپ کرے نہ کرے لیکن ان کا کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے اسی وجہ سے دوستو میں نے فیل کیا ہے کہ مارکٹ جو ہے پندرہ ہزار پانچ سو کے لیول کو دوبارہ ٹچ نہیں کر پائی اس سے اب آف سائٹ پہ چل رہی ہے مطلب منیمم لوگ کیا رہا پندرہ ہزار نو سو نوے یہ اس کی اب تک کی سپورٹ ہے مان لیں کہ پچھلے تین سال کی سب سے بڑی سپورٹ بنی ہے پندرہ ہزار چھ سو ساٹھ تو پندرہ ہزار چھ سو ساٹھ کو ہم اس کی عبدی سپورٹ مان کر ٹریڈ لے سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں دوستو یہاں پر سولانا کی پوزیشن مڈ نائٹ کی رسمت یہاں پر تھوڑی سی پھر بہتر ہوئی ہے یعنی کہ مارکٹ اس کی چودہ اشاریہ بیس پہ جا چکی تھی فورٹین پوائنٹ فیوٹی تھری پہ آ چکا ہے اور آج اس نے ایک مطلب پس سے پندرہ ڈالر کو ٹچ کیا کافی دنیا یہاں پر سولانا سے ڈیلی کی بنیاد پر ڈیلی روٹین میں تیس چالیس ڈالر ارنڈ کر رہی ہے کس کس طرح وہ میں بتا دیتا ہوں ایک بڑی اماؤنٹ کے ساتھ فلیکچوشن اور رسک لے کر میں آپ کو دوستو یہاں پر اگاہی دینا چاہتا ہوں کہ رسک کا فیکٹر بہت بڑھ چکا ہے اور آج میں آپ کو اس مارکٹ میں ایکسٹرا سگنل بھی پروائیڈ کروں گا اور ہم اپنے آپ کو نائیتھ نومبر کے بعد اب روٹین پر آہستہ آہستہ لے کر آ رہے ہیں کیونکہ پچھلے دنوں حبروں کا بزار اتنا گرم تھا کہ سگنل کی وہاں پر کوئی بیلیو نہیں تھی کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ مارکٹ کس طرح ڈم کر چکی تھی تو اس مارکٹ میں آپ ایسے تمام ٹوکن میں جنریٹ کر سکتے ہیں جو ہائیلی ولٹائل ہو رہے ہیں اس کے بعد دوستو جن دوستوں نے لو پر یونی سوائب بائی کیا تھا ان کو بھی یہاں پر ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ کرنے کا موقع ملا یہاں پر ہم ایویکس میں جس کی نائن ڈالر کے میری پریڈکشن تھی یہ اپنا موسٹلی لو لگا کر آیا ہے گیارہ ڈالر کا جنہوں نے گیارہ ڈالر پر بائی کی وہ اس وقت ٹریڈ میں ہیں اچھی تو نائن تھ نومبر سے لے کے اب تک میں نے جتنے بھی آپ کو سنگلر پروائیڈ کیے تھے کہ آپ ان کوئن کو لانگ ٹرم کے لیے بائی کرنے سبھی دوست اس وقت پروفٹ میں ہیں یقینا ہماری یہ ویڈیو جو ٹویل وار کے لیے آپ کو سپورٹ دیتی ہے اس میں کم ہی دوست ہوں گے جو اس دن مارکٹ کے کریش میں پاس گئی ہوں گے ایک بڑا پمپ بھی آیا تھا تو سبھی دوست یہاں پر ایکزٹ کر چکے تھے تو گائز یہاں پر اب ہم دیکھ رہے ہیں مزید چین لنک نے اپنی ایک زبردست سپورٹ بنا لی ہے یعنی کہ 6.25 سے 6.60 کے درمیان تو آپ اسے بھی یوٹلائز کر سکتے ہیں 6.20 پہ 6.25 پہ اور تمکی یہاں پر پوزیشن ٹائم کے ساتھ سارے کور ہو رہی ہے اور گائز یہاں پر ایکس ایم آر کو لے کر بہت ہی بوری خبر ہے مارکٹ میں یعنی کہ یورپین یونین ایکس ایم آر ٹوکن سے یہاں پر الیدگی کرنے جا رہی ہے اب یہ اس کے بیچے کیا روٹین ہے مجھے اس وقت اس کی پوری خبر موجود نہیں ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مڈ نائٹ میں آپ سے اس کی پوری وجوخات شیئر کروں گا کیونکہ اس کوائن کو شاید انہوں نے کسی بلیک رسٹ میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہے فردر کیا ڈیٹیل ہوگی میں آپ کو یہاں پر نیکس بتا دوں گا کہ ریزن کیا بن رہی ہے ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھا اور ٹوکن بھی ہو تو ایکس ایم آر میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ابھی کوشش کریں کہ ویدر کلیر ہونے تک ایکس ایم آر میں ٹریڈ مت کیجے گا سو گائز یہاں پر بی سی ایچ ہمیں وان اور ٹو سے وان اور فائل کے درمیان ٹریڈ دے رہا ہے اس رات یعنی کہ جو ابھی گزری ہے اس میں بھی ہم نے اس میں دو ڈالر ان کی ہیں یہاں پہ میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی دوست لانگ ٹرم کے لیے بی سی ایچ بائی کرنا چاہتا ہے تو آپ نائنٹی نائن ڈالر پہ بھی بائنگ کر سکتے تھے جو میں نے کہا بھی دو نائنٹی ٹو پہ بھی اور ابھی وان اور ٹو سے بائی کر کے آپ وان اور سکس میں شورٹ ڈریڈ کر سکتے ہیں فردر یہاں پہ کل ای وان ٹو تھری کا ہائی لگانے کے بعد ابھی سٹک ہے دوستو فل کوئن یہاں پہ ریکوور کر رہا ہے اور اب بات کرتے ہیں سی ایچ زیٹ کی میڈ نائٹ میں گائز میں نے آپ سے سی ایچ زیٹ شیئر کیا تھا ٹوانٹی پوائنٹ ٹوانٹی ون تھرٹی ٹو پہ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اسے کرنٹ رائیٹ پہ بھی بائی کر سکتے ہیں ہنڈرڈ ڈالر کا نائٹ اور آپ اس کو اس سے لو پہ بھی بائی کر سکتے ہیں سی ایچ زیٹ ہائی لگا کر رہا ہے دوستو پوائنٹ ٹوانٹی فور کا بگسٹ ہائی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈمپ مارکٹ میں بھی میں آپ کو یہی ٹوکن ریکمنٹ کر رہا تھا سی ایچ زیٹ اور میٹک تو اس وقت سو ڈالر کے ساتھ جس نے بھی ٹریڈ لی ہے اس نے یہاں پر پندرہ سے سولہ ڈالر سی ایچ زیٹ میں ان کی ہیں ابھی بھی آپ اس مارکٹ میں سی ایچ زیٹ کو پوائنٹ ٹوانٹی ٹو تھرٹی سے یوٹلائز کر کے دوبارہ ٹوانٹی فور سینٹ پہ اس میں سے ایکزٹ کر سکتے ہیں اس کا ہائی ان دنوں کا ابھی ریسٹلی جو اس کا ہائی تھا وہ گائز پوائنٹ ٹوانٹی نائن سینٹ کا ہے تو اٹس گوڈ فور در ریسٹ آف مارکٹ اور اوکے بھی یہاں پر اپنی کھوئی ہوئی ساری پوزیشن ریکور کر رہا ہے اوکے ایکس کا نیٹیو ٹوکن جو سولہ ڈالر پہ جا چکا تھا انیس اشاریہ آئی کامن رات کو جب ہم نے اوکے بھی ڈسکس کیا تو گائز یہ اٹھانہ اشاریہ پچھتر پہ تھا کال رات سے لے کے اب تک اس میں پچھتر سینٹ کی یعنی کہ سیونٹی فائیسٹ کی ریکوری ہوئی ہے ہر ٹوکن یہاں پر دوستو اپنے آپ میں تھوڑی تھوڑی ریکوری لے کر آ رہا ہے لیکن آپ نے سب ہی میں ٹریڈ نہیں کرنی ٹریڈ اس میں کریں جس کے آپ سپورٹ انڈرزسنس کو پہلے سے ہی جانتے ہیں یہاں پر ڈبل اے وی ای سٹک ہے دوستو اتنا سٹرونگ کوئن ہے لیکن مارکٹ میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اچانک سے پمپ کرے گا اب بات کرتے ہیں یہاں پر ٹی ڈبلو ٹی کی میں نے مدنائٹ میں آپ کو گاہی دی تھی کہ گائز جیسے جیسے ایف ٹی ٹی سٹرونگ ہوگا یہاں پر ٹی ڈبلو ٹی ڈاؤن ہوگا تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل رات سے لکھے اب تک ٹی ڈبلو ٹی کے پرائس میں کمی ہو چکی ہے قریب پندرہ سنٹ کی اس میں اور مزید کمی ہوگی اسی لیے گائز میں نے آپ سے کہا تھا کہ جدنی جلدی ہو ایف ٹی ٹی ٹوکن کا یعنی کہ ایف ٹی ایکس کا جو نیٹیو ٹوکن ہے اس کا مکمل طور پر کریش ہونا مارکٹ کے ریسٹ آف ٹوکن کے لیے بہت اچھا ہوگا فردر گائز ڈیٹیل میں ایکس ای سی ان ٹوکن میں شامل ہو گیا ہے جو تیدی سے ریکوری کر رہی ہیں دنیا اس وقت ایف ٹی ایم میں بہت زیادہ انویسٹ کر رہی ہے آئی ڈونٹ نو وائے لیکن ہمارے پاس جو انیلسز مجود ہیں ایف ٹی ایم کا والیم دن بہ دن بھڑتا چلا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹوئنٹی فورور کا لاشس کا جو والیم تھا اور نیکسو ٹوکن کو لیو کیا جا رہا ہے جتنی جلدی ہو سکے لوگ اس ٹوکن سے نکل رہے ہیں جبکہ اس کے اگینسٹ مارکٹ میں کوئی نیوز نہیں ہے کسی قسم کی بھی اور گائز آگے بڑھتے ہیں یہاں پر بیٹ ٹوکنیں آج ریکوری کی ہے کچھ دوستوں کا ہم سے ڈیریکٹلی ڈیمانڈ تھی سر آپ جی ایم ایکس کے اوپر سپورٹن رزسنس نہیں بتا رہے گائز پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مارکٹ میں یہ جو کریش آیا ہے ابھی نائیت نومیمبر کا اس سے پہلے ہی جی ایم ایکس بائنانس پہ لسٹ ہوا تھا آئی تنگ دس دن پہلے تو یہ باون ڈالر سے ہائیلی والیٹائل ہو کر پہنچا کافی دنیا نے اسے بائے کر لیا باون ڈالر پہ آئی نو دہ ہسٹری آئی ریمیمبر دہ ہسٹری مجھے ہسٹری یاد ہے تو باون ڈالر سے یہ کلیپس کر کے چلا گیا 21 ڈالر پہ ساری دنیا رونے لگ گئی جی کہ ہم پاس گئے ہیں جی ایم ایکس پہ تو ابھی جی ایم ایکس نے کیا کیا ہے میں آپ کو لائب دکھا دیتا ہوں اس میں کوئی حران ہونے والی بات نہیں ہے جی ایم ایکس نے ہائی لگایا ہے 45.52 کا 45.52 کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جی ایم ایکس نے ابھی بھی 52 والے پائر کو پروفٹ نہیں دی تو یہ ابھی 52 سے نیچے نیچے ہی ٹریڈ ہو رہا ہے اب یہاں پر ایک بزنس ٹیکٹ ہے وہ آپ کو 52 ڈالر کی جو ملائی کھلا بیٹھے ہیں اور انہوں نے جو خود بھی کھا لی ہے اب وہ اپنے پیٹ سے نہیں نکال سکتے تو یہ آپ کو 52 سے نیچے نیچے کی ٹریڈ دے رہے ہیں ہاں اگر آپ کے پاس 47 کی 45 کی بائنگ پڑی ہے 52 کی بھی پڑی ہے تو آپ ویٹ کر لیں ہو سکتا ہے کہ جی ایم ایکس کے اونر جو ہیں وہ ان کا پلان ہو جائے ایسا کہ ہم نے اس کو اور اوپر لے کر جانا ہے تو اسے اوپر لے کر جانے میں آئیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ٹوپ ٹین میں سے کافی کوئن نکل گئے ہیں اس کو ٹوپ ٹین یا ٹوینٹی میں لانے کے لیے وہ اس کو ایک مرتبہ اسی نوے کا پمپ لگوا سکتے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے تو جی ایم ایکس اگر آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے تو آپ اسے لونگ ٹرم لونگ رن کے لیے رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ مری ہوئی مارکٹ میں جب کوئی ٹوکن اتنا سٹرونگلی بیہیو کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں اے آر ٹوکن یہاں پر دوستو اس نے اپنی تقریباً سیونٹی فائی پرسن پوزیشن ریکاور کر لی ہے نائن پوائنٹ ففٹی سے نائن پوائنٹ سیونٹی فائی کے قریب آپ اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں ایچ انڈی کی ڈے بائی ڈے پوزیشن یہاں پر دوستو مزید بھی کھوتی چلی جا رہی ہے اور سی وی ایکس جو ہے وہ جو کل چار چاریا پچاس پہ تھا پھر سے پچاس سینٹس کی کمی ہوئی ہے گائز یہاں پر مارکٹ ابھی بھی کافی زیادہ بے اتباری ہے اور میں آپ کو جو ابھی بی سی اچ کی اپ ڈیٹ دے کر آیا ہوں آپ کوشش کریں اس مارکٹ میں انیمیٹریڈ کریں اور اگر آپ کی لونگ ٹرم رن کرنا چاہتے ہیں تو تری سٹیپ آف بائنگ بی ٹی سی ایتھیریم میں مت چھوڑیے کر یہ آپ کے پرانے جتنے بھی لوس ہیں ریکاور کروا سکتے ہیں تو اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھیریم کے کینڈل جارڈ کی طرف سو گائز اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بی ٹی سی اپنی تمام انٹائر ہسٹری کے سب سے تین سالہ لو لیول پڑھا چکا ہے کہاں پر تین سالہ لو لیول پر آپ یہ مت سوچئے گا کہ بارہ سالہ اگر ہم بارہ سال کے لو لیول پہ جائیں تو اس کی قیمت ایک سے تین ڈالر تھی اب ہم آج کی بات کرتے ہیں سو گائز یہاں پر دنیا اس وقت بی ٹی سی میں کافی زیادہ انویسٹ کر رہی ہے جو میں آپ کو بار بار رپیٹ کر رہا ہوں تاکہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انفرمیشن جو میرے پاس موجود ہو وہ آپ تک پہنچنے میں کاثر نہ رہ جائے یہاں پر مارکٹ آج کی دوستو ہائی لگا کر آئی ہے سولہ ہزار نو سو کا اور دوبارہ سے ڈمپ کر رہی ہے آج بودھ کا دن ہے ایوننگ میں کچھ ڈیٹا ہمیں محصول ہونے ہیں جو ویکلی ڈیٹا ہیں جو امریکن سمجھ لیں کہ پارلیمنٹ سے ہمیں محصول ہوتے ہیں تو یہ مارکٹ کے لیے بڑے فائدہ مند بھی ثابت ہو سکتے ہیں آنے والے کچھ اور کے لیے تو گائز اس میں ہمیں بالکل الرٹ رائے کے ٹریڈ کرنی ہے بی ٹی سی آپ کو روزانہ ہزار ڈالر سے اپ اینڈ ڈاؤن کی ٹریڈ دے رہا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر تھوڑا سا گور کرنے والے ہیں ابھی ہم یہاں پر اس کی لاسٹ کینڈل دیکھتے ہیں جو بیرش کٹ ٹرینڈ دیکھ کے آ رہی ہے کہ مارکٹ جہاں پر کریش کر سکتی ہے ٹھیک ہے فور اور کی کینڈل میں نے اوپن کی ہے آپ کے لیے اوبیسلی جو فور اور کی جو لاسٹ دو کینڈل بنی ہیں ایک یہ پورے ایک گھنٹے میں تقریباً سو ڈالر کام ہوا ہے دوسرے میں بھی سو ڈالر کام ہوتا مجھے دکھائی دے رہا ہے تو آج کا سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن بی ٹی سی کو لو دکھا سکتا ہے سولہ ہزار ایک سو کا اب یہ سولہ ہزار ایک سو کا لو ایک شرط پہ آئے گا مارکٹ میں دوستو کہ اگر یہ اپنی سولہ ہزار تین سو نینیانوے پہ سپورٹ بنانے میں ناکام ہوتا ہے سکسٹین تھاؤزن تری نائٹی نائن پہ اس کی سپورٹ بننی ضروری ہوگی آپ نے سپورٹ کہاں پر جا کر دیکھنی ہے پندرہ منٹ کے کینڈل چارٹ پہ ٹھیک ہے پندرہ منٹ کے کینڈل چارٹ پہ آپ جا کر سپورٹ دیکھیں گے وہاں پر سپورٹ نہیں جنم لے رہی ہوگی مسلسل اس طرح کی کینڈل بن رہی ہوں گی یہ دیکھیں میں آپ کو اگزیمپل دے دیتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح کی تو پھر آپ نے کہیں بھی ٹریڈ نہیں کرنی آپ نے رکھ جانا ہے جہاں پر اس کی مارکٹ رکھتی ہے مالے سولہ ہزار تین سو نینیانوے پہ سولہ ہزار ایک سو پہ آپ نے بی ٹی سی میں انٹری لے لینی ٹھیک ہے چاہے دو سو ڈالر کی پانچ سو ڈالر کی ایک ہزار ڈالر کی لیکن ہونی تھری سٹیپ آف بائنگ چاہیے آپ کے پاس باقی دو کی بائنگ بھی موجود ہونی چاہیے لیکن وہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے فلحال اس ویڈیو میں آپ نے ایک بائنگ کرنی ہے تو سولہ ہزار ایک سو آپ کا لاسٹ لیول ہوگا سولہ ہزار تین سو نینیانوے آپ کا ایک لیول ہوگا یہ دو لیول پہ آپ اگر بائنگ کرتے ہیں تو ایکسٹ آپ کا بنتا ہے سولہ ہزار نو سو کا تو آپ ایک اچھی اس مارکٹ ڈمپ مارکٹ میں آپ ایک اچھی انڈنگ کر سکتے ہیں بی ٹی سی کو فالو کر کے اور اسی کے ساتھ جو ٹوکن آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں وہ ہے بی سی ایچ یونی سویب یہ دو ٹوکن آپ کو مارکٹ کے اعتبار سے آپ کو فائدہ دیں گے تو جو لو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے بڑھتے ہیں ایتھریم کے کرنل چارٹ کی طرف سو گائز نو بھی آنے دا چارٹ آف ایتھریم یہاں پر ایتھریم اپنی پوزیشن مسلسل کھو رہا ہے اور آج اگر مارکٹ میں بڑا کریش آتا ہے تو اس کی بہت بڑی ریزن ہوگی ایتھریم میں پہلے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں اور ایتھریم کو آج آپ مس نہیں کریں گے ایتھریم کو ایتھریم جو آج ٹویلو ایٹی سری کا ہائی لگا کر آیا ہے اس کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے گائز یہاں پر ابھی ہمیں بیٹش کا ٹرنڈ دیکھنے کو مل رہا ہے سیم بیٹی سی کی طرح تو یہاں پر ہم اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے کیونکہ جو چیز ہماری پہلے کور ہو جاتی ہے اور سیمیلر کینڈل چارٹ ہو تو وہاں پر ہمیں اپنا ٹائم بچانا چاہیے اب فور آر کی کینڈل چارٹ تھوڑی غور کرنے کے قابل ہے ہے بیٹی سی جیسی لیکن اس کے شیڈلز دونوں اوپن ہیں مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ ایتھینیم بہت جلدی بارہ سو پانچ کا لو لگا دے گا یہ طرح غور کیجئے گا اس کے اوپر ٹھیک ہے اگر آپ ارن کرنا چاہتے ہیں ٹویلو سیرو فائف کا لو مجھے آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اگر آپ کے پاس سکس ہنڈرڈ ڈالر بھی مجود ہیں سکس ہنڈرڈ تو یہ بڑی کوئی ٹریڈ ہوگی اور میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ مارکٹ بہت ہی ہائیلی والٹائل ہے یہاں پر کیونکہ میں آپ کو صرف کرپٹو کی ایجوکیشن دے رہا ہوں بزنس کی ایجوکیشن ایم نوٹ یور فائنانچل ایڈوائزر ٹھیک ہے اس مارکٹ میں آپ کا پیسہ ایک سیکنڈ سے پہلے لیکوڈ ہو سکتا ہے یاد رکھئے گا زیرو ہو سکتا ہے ہائیلی والٹائل مارکٹ ہے پر اگر آپ کے پاس ایکسپیئنس نہیں ہے تو آپ اس مارکٹ سے گو سو دور رہیں ٹھیک ہے دوستو بانہ سو پانچ اس کا ایک لیول بنے گا ٹویلو زیرو فائیو یہاں پر اگر سپورٹ نہیں بنتی تو ہمیں الیون ففٹی تک کا لو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو آپ کیا کریں گے ایک انٹری یعنی کہ تھری سٹیپ آف انٹری کی بائنگ کر لیں یا چلے فور سٹیپ کر لیتے ہیں کیونکہ ہائلی والٹائل ہے بہت زیادہ تو ایک بائنگ بانہ سو پانچ ایک یعنی سو پچاس پر آپ کی اگر ہو جاتی ہے تو باقی کو آپ سائٹ پر رکھ لیں باقی کو یوٹلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹو ہنڈر کی بانہ سو پانچ پر ٹو ہنڈر کی یعنی سو پچاس پر اور ایکسٹ آپ کا دوستو بنتا ہے بارہ سو پینسٹ ٹویلو سکسٹی فائیو پر آپ ایکسٹ لے کر ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں بلکہ یہاں پر میں آپ کو مارکٹ کے صبحوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ جہاں آپ پروفٹ میں ہوں چاہے آپ کو بیس ڈالر کیوں نہ بچ رہے ہوں آپ ایکسٹ کر جائیں مارکٹ میں اب اتنی بری حالات حالات چل رہے ہیں کہ ہمیں جہاں پر پروفٹ دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے تھوڑی دیر ہم لیٹ کر دیں تو وہی پروفٹ نقصان میں بدل جاتا ہے سو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھئے گا اور ابھی کی مارکٹ میں گائز ای ٹی سی ای این ایس بلکل بھی ٹریڈ نہیں دے رہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مارکٹ میں جو سب سے زیادہ انویسمنٹ آ رہی ہے وہ ابھی آ رہی ہے دوستو ایف ٹی ایم ٹوکن میں بی این بی کے اندر تو آپ بی این بی کو ایتھری ایم کے ساتھ ریلیٹ کر کے بائنگ کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بی این بی ورک ہی ایتھری ایم کے ساتھ کر رہا ہے تو بی این بی ہر صورت آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے لازم ہونا چاہیے ہاں یہ بات الیدہ ہے کہ بی این بی کا جو اونر ہے وہ کب اسے بوسٹ کروا دے اور کب نیچے کروا دے اس کی آپ جو ہے کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتے لیکن ابھی کی جو ماحول بنتا چلا جا رہا ہے بی این بی یہاں پر بہت ہی سٹرونگلی بیہیو کر رہا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے پومپینڈم پر اچانک اس نے چار سو ڈالر کا بھی خائل لگا دیا اور ہمارے بہت سے ایسے دوست تھے جنہوں نے اس پومپینڈم کو یوٹلائز کیا اگر آپ ایتھری ایم یوٹلائز نہیں کر سکتے تو لیو کر دیں آپ بی این بی کو یوٹلائز کریں بی این بی آپ کو ہر ٹریڈنگ سیشن میں ایک ٹوکن کے ساتھ مینیمم پانچ سے سات ڈالر کی ارننگ کرنے کو دے رہا ہے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ